حضرت سلطان اللہ رفید حضرت سلطان باہر رحمت اللہ کال علیہ نافر شاہد فرمادن راتی راتی ندر نافر دیان رہے حیرانی بھو عارف تھی گل عارف جہانے او کی جانے نفسانی ہوں کر عبادت پچھے بچتوں سے امیسے کی کوئی جوانی ہوں حق حضور انہانو حاصل حضرت باہو جنہاں ملیا شاہ جیلانی ہوں 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 ہارے تکبیر ہارے رسال ہارے ہیدری ہارے مصطفی ہارے اوہ خوان آپ ہم وہ ہم 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 وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُبَ الْحِسَابِ دعا مانگی حضرت ابراہیم علیہ السلام رب دعا اپنے یار دینا بڑی دانی پسند آئی یار میں خلیل ہے علم میں یار رب دعا یار خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام مولانا اپنے یار دعا پسند آئیے اللہ پاک نے نوار دوران پاک رکھ چون دے تیرے میرے لگفال نبیل میں دعا ای بھی پسند آئیے سائن نمہ حضرت رکھ چون بابا سبحان اللہ مولانا میری بھی بخشیت فرما میرے امہ بابیدی بھی بخشیت فرما قیامت تک تمہام مومنہ بھی بخشیت فرما در در درسو والبین بہت پر نعمت ہے پر نعمت ہے آج کل جڑے حالات ہیں نظر ناتھ نائن پاکہ ای بدین اے اوہ دینے کے جتنے تک خوتگار نہیں آدھا جمعالہ دینے سے جسٹ سیرہ رہی جسٹا آگا گا 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 کوئی کہہ دا نہیں خوتگار آدھا کوئی کہہ دا نہیں خوتگار آدھا جتو ماما مار جانتے ہیں اچھا میں تو کوئی پوچھتا کہ پیولو پیار کوئی نہیں اپنی اونار اس لئے آپ کو کوئی پوچھو جیلا آبے کوئی کوئی کہدہ نہیں پوتھ گھارا ماما جتو مار جانتے ہیں اچھا نسلی اے لوجی دفع جو پوچھے اس پیروی محبت دنا چواب جتا ہے باپ نے پتر ایک کہاں ہے لیکن باپ لکھ دائے پیٹے نے سو دفع جو پوچھے آئے باپ نے پیار نال جواب جتا ہے پیٹا جوان ہوگی باپ کٹا ہوگی توجہ فرما کاغت سنبھال کے رکھا ہویا ہے غور کر لیکن باپ کی کٹے پتر جوان آئے سامنے کہاں دیوار سے بیٹھے اوہ جناب باپ آدھے بے 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 رسائی کیا ہے سامنے ایک دفع تو انہیں کہاں آئے جو دوجی دفع باپ نے جو پوچھے پترہ دے بس کئی کہاں سے آلا رکھے ایک دفع ترد سے سامنے کہاں اللہ انہیں کاغذ کانکے دکھائے بہترہ تو میرے باپ سو دوار پوچھے آئے میں کوئی بہتنا آزمہ ہے تو جی دفعہ پوچھے آئے تو کوری آلہ تو جب فرما اللہ والے نسی چوڑ کر دے میرے بھائی ذرہ دوار کا والدہ ہے بہت پڑی نعمت دے کوشش کر دیئے اور اے امہ دا مقام بابی کی شان بیدی کی شان ایسے ہی ہیں ہم سائند حقوق وجہ چھوٹے تا قدر اے سامن سارا کو جدہ سیاہ کہیں اے کو گال ساری سرکار وابا وابا کیا بات ہے سبحان اللہ زہر ساری سرکار کسی سل کے kwبتینہ والی سرکار کا سرمایا میرے پیارے معبود تباہ کرو میرے معبود سنطہ کے عمل کرو بجوڑی بارلہ اللہ کے پیارے محمد تم کو بات مجھے اس بات عرض کر کے لئے چھوڑے جگہ چلنے گھڑی بڑی پریئر چل دی میں نو سا ہی کوری دوائے تقریب میں رکھل ساری کوری آنے وہ جو فرمائے کوشتہ مجھے رہنا بھی چیزی بزنی واقمائی پٹلی دولا ہے وہ جو فرمائے اچھا گوھر کریسو بہت بات عرض کر کے حضورت اطباء اللہ کی اطباء ہے وہ جو فرمائے مولا کائناب حضرت علی المردلہ سبحان اللہ حضورت علی سبحان اللہ حضورت سمان چوا میں نے کوئی لالت کو نہیں کرا نہ پیسے سے جمان کی دے نہ پیسے سے نیت دے وہ پرسولوں میں سے اللہ سے اللہ سے رسول کا کر رہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے پیارے معدود دے غلاموں ذرا دور کر بس نہ وہ حضی کر کرے آگے آدم سی علی صحیح نہ حضی کر مولا علی دے نوازہ رسول دے جس نبی دا کلمہ پر لے نا اے اے خون اے چال رہے میں آفیں ڈا جباہ میں ذکر کریں مولا کائناب حضرت علی المردلہ ان کی اس ربطان مبارک آدمی شہادت ہے اور کر سو حضور اشادت فرمائے علی ہم نے گھر جو لی کرنا آرام کرنا تباہ مبتہ ہے علی حیق co ملائے اس جنبال پتھر پہار دلدن تو بول نہ بول پیری رہا ہم نے ٹھول دے سر اگار کا توجہ فرما حضور جس من ہے آپ آئرنا حاج کر کے غدیرِ خوم دے مقام دے اے غدیر خم اے قود آنا ہے مدینے سالے والکوئے نہیں تھے اے شریعہ اللہ تے روکہ اللہ جدرکانہ رہے قواد اللہ اے قود آنا ہے غدیر خم اُسے قواہ پاندہ اتنادام ہے حضور اس نے فرمایا کیاں کی تے سوالک حضور تے غلام لالے راجکار کے گوڑے پچھا مدینے بعد طرف جا رہے ہیں رستے دے مجھو فرما تے سائن دے کرنا دے ویٹھنا کھوڑی آواز پہنچی ہے کچھ منافق جو آننا میں اُنہا علی سہیدہ قلعہ پہک رہے ہیں وہ لوگوں سوئے لئے یہاں سے ہونی ہے ہون جو فرما میں گبرہ ہونے لئے لئے ہون جو فرما حضور تے غلام نمبر نرالے جو فرما حضور ستیج بنوائے منبر بنوائے منبر تے تشریف فرما ہوئے اور خطبہ جتے نے مولا علی سنگھ بلایا حضور پکڑ کے اعلان فرمایا فرمایا میرے غلاموں ہو مان کنت مولا فا علی راما مولا 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 جگہ اور پر ہے علی دے ذکر دے نا جنہا چہرہ کھیل بنجے نا سمجھو مو میں نہیں مولا علی دے ذکر ہوئے جنہا مو دے مارا واج بنجے سمجھو منافقے مولا حضور پکڑ کے حضور پکڑ کرنا عبادت سے علیہ دا چیرا سکڑان عبادت تو علیہ دا ذکر خنان میں ایک کھا ویدینی آگ لکری کھا ہے میرا ایمان ہے جس نے امباز اکل میں صرف علیہ دا منہ ظاکری قول عمروانہ کھا ہے انشاء اللہ لیکن ہے لیکن میں آگ کھاں دی ہیں علیہ دا ذکریں کھے خنانہ ہوں ڈالی علی 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 مولانا تاریخ نمیل صاحب انہیں آگے حضرت علی نے کہنا چاہیے مولا علی بے شک بابا انہیں آیا ملکانت میں نے مولویاں گیر لی انہیں آگے حضرت علی آگے مولا علی انہیں آگے میں تھا نہیں آگے تھا سرکار فرما حدیثیں پاکے حضرت علی مانکنٹ مولا مانکنٹ مولا کے اس وقت مہے کا نہیں آگا سرکار دور کر حضور اعلان فرمائے میرے غلاموں جی لامائے مولا علی مولا یہاں پراندے کیوں نہ کیا تھے زمین پھولی زمن پھولا علی مولا مولا سرکار دور کر زمین پھولی زمن پھولا مولا علی مولا مولا حضرت علی زمین پھولی زمین پھولی زمین پھولی زمن پھولا زمن پھولی مولا سرکار دور کر میرا بھی نافت اللہ علیہ وسلم سرکاری شان ورنہ اوبر ڈاس کیا دے آج جب دن سونا علی میرے بھی مولا دیکھو لو مومنہ دے بھی مولا حضرت عمر فاروز سائیوی آر رہن علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا حضرت عمر فاروز سائیوی آر رہی اللہ تعالیٰ نوی آخرین علی مولا علی مولا حضرت عثمان غنیسائی کی آخرین علی مولا علی مولا پر اور پر پوری روئے زمین دے جتنے اولیاء ہیں جیتا ہی علی سائیوی آر رہی ہوتا ہی کوئی ولی ولی بڑھتا ہی دل کا سوارہ خاروز سائیویٰ حضرت عمر فاروز سائییو کی آخرین علی مولا حضرت عمر فاروز سائیویٰ ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا سپاں کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا سپاں کے ساتھ دل بولا علی مولا پیارے محمد غلاموں آج ثانی مردی دین دنال فیاد رکھئے نہ رکھئے آخری جملے عرض کرتا بھی انتوجہ فرما غور کرسو حضورت آل لنال محبت رکھئے نہ رکھئے حضورت صحابہ کرام دنال فیاد رکھئے نہ رکھئے ثانی مردی دین دے تیرا میرا کچھ خاص جو نہیں ہویا اگر دین دے کچھ خاص ہوئے آپ کو اللہ دے پیارے محبوب دنوجہ فرما حضورت پتھر خادم جان مبارک شہیر دنوجہ فرما آپ زخمی ہوئے دنوجہ فرما ہی دین دے خاطر حضورت غلامہ صحابہ کرام میں تکلیفاں پرداشت کی بھی ان سولی دے جا رکھے جلدی جلدی جس ویلے میدانے کربلا دیوے پھونکیے راتہ ٹائم میں خیمے لگ جوئے حضرت غازی عباس تلوار چاہ کے پہرہ دے رہے دوجہ فرما جس ویلے امہ پہنچئے پتھر نو لے کے نیدان جس ویلے کافلا پہنچئے آہنے روکے حضرت غازی عباس کونوں کی میں آئے اگر مل رہے دوجہ فرما امہ آگی دیے میں بھاستارا بطول دی میں نوکرہ علی سیندی نوکرہ مرید نیاں پتھر نو لے کے آئیاں نواز رسول دنال ملکات کرنیے آپ اندر خیمے درک موجودا امہ دی آواز سنیے میرے مرشدو سیند پاک پہر تشریف لے امہ تشریف لے کے آئے آفر میں دن امہ نے جناب ستمہ دیاتھ رکھے تو انجو فرما سلام کی تہے آفر میں امہ کی میں آئے تو انجو فرما امہ آز کر دیے سوڑا میں نوکرہ لکھے جسیدی فوج میں تو انجو فرما پا لے آئے میرا ہانتا موجود کوئی دی میری قل کا ہے راتیو میرا پھندارے یو قربانی میری قبول چا سرماؤ یو قربانی میری قبول چا سرماؤ یزیدی فوج دی یزید میرے گوند پیاسے میں جانا دی یزید جانے یزیدی فوج جانے تو آپ پس چلی جا لیکن قدمہ دی بیٹھ قدم مبارک نہیں چھڑے دی آت کا دیے رو رو کے سوڑا آج یہ کر میں اپنا پتر بچا کے چلی گئی کل روز میں شرکیاں مدنی علی سائن موگیڑا دی کیسا پاہت دارا پتون موگیویں دی کیسا کہ میرا پتر تا شہید ہو گیا تو آپ پتر تا بچا لیا میں کیوں جو مرید یا تو جو فرما لیکن قدم نہیں چھڑے دی میرا مرشد حسین پاک لے پکڑ کہ ہوں جوان مسیح نال لے آگ جوان نے نوا سے رسول کو جد قربان کر چھنی گل اسوار مانو میرے پیارے مابون دے گلاغو آگ اوہ حسین جس نے حق کربلا میں عطا کر دیا جس نے گھر کا گھر سفر نے پتا کر دیا جس نے نانا کا بادا وفا کر دیا حس حسین عیب نے ہے تر بی لان کو جاوے حس حسین عیب حس عیب نے حیدر بی لان خون سلام حس حس عیب نے حیدر بی لان خون سلام بہت کوشش کرنی ہے انہا پاک انہیں محبت سی